ہلو ایبریوان ویلکم بیک ٹو می چینلنگ ہنڈین بائٹس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو کے پراتھے ویسے تو آلو کے پراتھے بہت ہی کامن ہیں اور یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو آپ تینوں میلز میں کھا سکتے ہیں بریک فاسٹ لنچ اور ڈینر آج میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی جسے کہ آپ کے آلو کے پراتھے بلکل بھی نہیں فٹیں گے اور اس کی سٹفنگ کی جو ریسپی دوں گی یہ بہت ڈلیشیس ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ کو کسی بھی رائتے یا چارگی ضرورت نہیں بڑھے گی تو چلیئے آئیے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک ریکویسٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز نیچے لائک کا بٹن ہیٹ ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا پاسی میں بیل آئیکن ہے اس کو بھی ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب سب سے پہلے ہم یہاں ڈو بنائیں گے اور یہاں میں نے لیا ہے تین کب گیہوں کا آٹا اب اس میں ہم ملائیں گے ایک ٹی سپون نمک تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اور یہاں میں نے ملایا ہے دو ٹی سپون تیل اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہمیں ایک سیمی ٹائٹ سا ڈو تیار کرنا ہے تو یہاں میں نے ڈو کو ریڈی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں اس کے اوپر ایک ٹی سپون آئل ڈال دوں گی اور آئل ڈالنے کے بعد اسے ہم ایک سے دو منٹ تک اچھے سے گوتھ لیں گے تو آٹا تیار ہو چکا ہے اور اسے ہم کور کر کے بیس منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تو تب تک ہم سٹفنگ بنا لیتے ہیں اور اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے چھے میڈیم سائز کے آلو آلو کو ہمیں اچھی طرح سے میش کرنا ہے تھوڑی سے بھی لمس نہیں ہونے چاہیے بیٹر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اسے گریٹ کر لیں اس سے اچھے سے آلو میش ہو جاتے ہیں تو یہاں میں نے سارے آلو کو میش کر لیا ہے اور اب میں نے اس میں ملایا ہے ہاف کپ کٹی ہوئی پیاز اس کے بعد دو ہری مرچے جن کو میں نے باری کٹ لیا تھا وہ بھی ہم ملا دیں گے آپ ہری مرچے کم یا بڑھا سکتے ہیں آدھا کپ میں نے کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے دھنیا کی کونٹیٹی آپ کو اچھی ڈالنی ہے اس سے بہت ہی ڈلیشیس پراتھے بنتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پہ ملایا ہے دیڑ ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم ملائیں گے دو ٹی سپون کشمیری لال میج تو یہ ٹیک ہی نہیں ہوتی ہے لیکن اس سٹافنگ میں کلر بہت ہی سندر آ جائے گا ایک ٹی سپون میں نے دھنیا پاوڈر ڈالا ہے اور اس سے بھی پراتھوں کا ٹیسٹ بہت ہی بڑھا ہے ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ پاوڈر ڈالنا ہے ایک ٹی سپون میں نے انار دانے کا پاوڈر ڈالا ہے اگر یہ ہے تو پلیز ضرور ڈالیے ادروائز یہ آپشنل ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالہ پاوڈر ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون آمچور پاوڈر اب ان ساری چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور مکس کرتے کرتے اس کا ایک ڈو جیسا بنا لینا ہے تو یہاں میری آلو کی سٹفنگ ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم چلیں گے پراتھو بنانے کے تو یہاں آٹا کو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور ایک بار ہم اسے پھر سے اچھی طرح سے گوتھ لیں گے اب یہاں میں نے ایک چھوٹا سا پورشن لے لیا ہے آپ نے جتنا بڑا پراتھا بنانا ہے آپ اس حساب سے ایک لوئی کاٹ لیں اور اس کا ایک پیڑا بنا لیں یہ دیکھئے تو میں نے یہاں پہ ایک پیڑا بنا لیا ہے اور اس میں اب تھوڑا سوکھا آٹھا لگا کے ہمیں اس طرح سے اس کو دباتے ہوئے اس کی کٹوری جیسی بنانی ہے اور میں آپ کو یہ پہلا طریقہ بتا رہی ہوں جسے کہ ہم آلو کی پراتھو کی سٹفنگ کر سکتے ہیں اور آپ نے سفیشن کونٹیٹی میں آلو کی سٹفنگ لینی ہے اور اسے اچھی طرح سے دباتے ہوئے جیسے ہم کچوڑیوں میں کرتے ہیں ویسے ہمیں اس طرح سے اس کو نیچے دباتے ہوئے اور اس کی سٹفنگ کرنی ہے اور اس کا پیڑا بنانا ہے جیسے کہ میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے آپ اچھے سے ایک بار دیکھئے کیسے میں کر رہی ہوں یہ دیکھئے اور باقی جو اوپر کا ایکسٹر پورشن ہے میں اسے نکال دوں گی اور ہاتھ سے دبا دیں اب ہم سکھا آٹھا لے لیں گے اور ہاتھ سے ہی جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں اتنا ہم بڑھا لیں گے تو اس طرح سے پریس کرتے ہیں آپ نے ہاتھ سے آلو کی پراتھے کو بڑھا لینا ہے اور اب آپ ایک دم لائٹ پریشر ڈالتے ہوئے آپ نے اس کو بیلنا ہے اور بہت زیادہ پریشر نہیں لگانا ہے اگر آپ بہت زیادہ پریشر لگائیں گے تو آلو کی پراتھے آپ کے فٹ سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ ہلکے ہاتھ سے کیجئے اپنے آب گھومیں گے اور آپ کو تب تک بیلنا ہے جب تک کہ آلو دکھنے نہیں لگ جاتے ہیں تو چلیے اب میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتی ہوں تو یہاں میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لیے ہیں پوڑیوں کے سائز تک کہ اسے ہمیں بیلنا ہے اب ہم ایک پوڑی میں سٹفنگ رکھیں گے اور اچھی طرح سے فلا دیں گے اس کے بعد دوسری پوڑی رکھ کے ہم اسے اچھی طرح سے چپکا دیں گے اور اچھی طرح سے آپ نے اس کو فلا دینا ہے اور ہاتھ سے دباتی ہوئے ہی اس کو تھوڑا سا فلا دیں یہ دیکھئے اب ہم سوکھا اٹھا لگائیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے ہی ہمیں اس کو بیلنا ہے بیلتے وقت بہت زیادہ آپ کو پریشن نہیں لگانا ہے نہیں تو آپ کے آلو کے پراتھے فرج جائیں گے تو یہاں میں نے پراتھوں کو بیل دیا ہے اور اب ہم اسے سیکھنے کے پروسس میں چلیں گے تو یہاں میں نے تبوے کو میڈیم فریم پہ ہی گرم کر لیا تھا اور اس میں ہم نے پراتھا ڈال دیا ہے اور پراتھے کو دو منٹ یا تین منٹ کے بعد ہی آپ نے پلٹنا ہے اب تھوڑی در یہاں پر بھی ہم سیکھنے دیں گے اور اس کے بعد آپ اس میں گھی یا پھر تیل لگا لیں اور اس کو اچھی طرح سے فلا لیں یہ دیکھئے اور دوسری طرف بھی اب میں اس میں گھی لگا لوں گی اور اچھی طرح سے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر کے دبا دبا کے آپ نے پراتھو سیکھنا ہے تاکہ یہ اندر تک بھی بہت اچھے سے سیکھ جائے اور اس طرح سے آپ نے تب تک سیکھنا ہے جب تک کہ پراتھو پر ایسے براؤن مارکس نہیں آجاتے ہیں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ ویڈیو میں دیکھ رہا ہے اور یہ والا پراتھا ریڈی ہو چکا ہے اسے اب ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اور اب میں آپ کو دوسرا والا پراتھا سیکھ کے بتاؤں گی جو کہ ہم نے دو الگ الگ پوریاں بنا کے کی تھی اس پراتھو میں بہت اچھی لیرنگ آتی ہے یہ تھوڑا سا لچھا پراتھا جیسا بنتا ہے اور یہاں پر بھی سیم پروسس سے آپ نے سیکھنا ہے دو منٹ کے بعد میں نے پراتھو کو پلٹ دیا اور اس کے بعد اب میں اس میں گھی لگا رہی ہوں اسے پلٹ کے اب ہم دوسری طرف بھی گھی لگا لیں گے اور آپ نے ٹھیک سیم پروسس سے ہی پراتھو کو سیکھنا ہے ہلکے ہاتھوں سے آپ پریس کریں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ ہی آپ نے سیکھنا ہے یہ دیکھئے پراتھے کتنے بڑی طریقے سے پھول رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے تو چلیے یہ والا پراتھا بھی ریڈی ہو گیا اور میں اسے بھی پلٹ میں نکال لوں گے اور اسی طرح سے ہم سارے پراتھوں کو سیکھ لیں گے تو یہاں پراتھے میرے ریڈی ہو چکے ہیں اور ان پراتھوں کے ساتھ آپ کو کسی بھی رائتے یا اچار کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں اور اب میں آپ کو یہ والا پراتھا کھول کے بتاتی ہوں یہ دیکھئے کتنی بڑیا سے بنے ہیں آئی ہوپ آپ کو آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوں گی ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا جلدی ملتے ہیں تب تک کے لئے بائی بائی